عوض بلائی ملے شیٹوان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وقار مونیر پروپٹی ہنگامہ اسلام آج چینل کے پریڈ فارم سے آپ لوگوں کے ساتھ ایک جفت پھر اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام میرے دوست باپ میرے ویورز میرے لسنر ٹھیک ہوں گے اور الحمدللہ اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ آپ تمام ٹھیک رہیں تندرست رہیں اللہ پاک آپ کے کام کے اندر برکت دے تو آج انشاءاللہ میں آغاز کروں گا اپنی ویڈیو کا بلو ایڈ سیٹی کے حوالے سے کہ بلو ایڈ سیٹی جس طریقے سے اپنی ڈیویلمنٹ لے کے جا رہی ہے جس طریقے سے اپنے کلائنٹس کے ساتھ چل رہی ہے جس طریقے سے کرونا جب آیا ہے یا عید کا موقع تھا اس پر انہوں نے کافی اچھی اپنی آفرز دی ہیں جس کے اوپر ہمارے کلائنٹس کو اچھا خاصا بینیفیٹ ہوا ہے اور وہ ہمارے ساتھ وابستہ تو ہے ہی سی لیکن ان کی کچھ ڈیمارڈز ہوتی ہیں کوئی بھی کلائنٹس ہو تو مختلف سوسائٹیز کے حوالے سے ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں تھوڑے پیسوں کے اندر میں زیادہ سارا پروفٹ جو ہے وہ گین کر سکوں زیادہ سی بات ہے ان حالات کے اندر پاکستان کی کسی بھی سوسائٹی کے اندر تھوڑے پیسوں کے اندر زیادہ پروفٹ کی خواہش رکھنا یہ میرے خیال میں ناممکن سی بات ہے لیکن ہاں انویسمنٹ کے طریقے کار مختلف ضرور ہوتے ہیں کہ آپ کس ٹائم کے اوپر آپ کو اپنا پیسہ انویسٹ کرنا چاہیے پروفٹی کے اوپر کب آپ نے اس چیز کو سیل اوٹ کرنا ہے بعض اوقات ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی انویسمنٹ کرتے ہیں وہ ٹائم اس کا ٹھیک نہیں ہوتا انویسمنٹ کرنے کا ٹائم ہوتا ہے ہر چیز کا جیسے آپ دیکھیں نماز ہے نماز کا بھی ایک اوقات ہے کھانا ہے کھانے کا بھی ایک اوقات ہے سونے کے اوقات ہے اٹھنے کے اوقات ہے تو زندگی کے اندر جب انسان چل رہا ہوتا ہے جب تک سانس ہے تو ان کا ایک تسلسل ہے کام کے ساتھ بھی ان کا تسلسل ہے اور کھانے پینے اٹھنے بیڑھنے سونے کے ساتھ بھی تو یہ تمام چیزیں جیسے وقت کے ساتھ ہوتی ہیں تو آپ کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ پروفٹی کے اندر کام کرتے ہیں اگر آپ پروفٹی پرچیز کرتے ہیں تو اس کا ٹائم ٹیبل نہیں ہے جہاں پہ آپ اتنی ہیوی انویسمنٹ کرتے ہیں تو میں ضرور بتاؤں گا کہ انویسمنٹ کا ٹائم ہوتا ہے اور وہ اچھے طریقے سے انویسمنٹ آپ کو کون بتا سکتا ہے ایک پروپٹی ڈیلر بتا سکتا ہے ایک پروپٹی کنسلٹن بتا سکتا ہے جو اس سوسائٹی کے اندر کام کر رہا ہوتا ہے جو ان چیزوں کو فاکس کر رہا ہوتا ہے دیکھ رہا ہوتا ہے تو اس لیے آپ نے آپ ایک چیز کو اپنی خواہش کے اوپر ایک چیز کو فیل فور پرچیز کر لینا فیل فور سیل کر دینا اس کے سیل کرنے کا ٹائم نہیں ہے فوراں کہتے ہیں ایک فون اٹھایا جناب یہ ہمارا پلوٹ ہے آپ سیل کر دیں جناب ہم نے ابھی کرنا ہے تو لازمی نہیں اس وقت پروپٹی گین کر رہی ہے اس وقت اس کا پیک ٹائم ہو ایسا نہیں ہوتا تو میں آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا میں اپنی ویڈیو کو اتنا زیادہ لمبا نہیں لے کے جاؤں گا میں مختصر سی کروں گا بات اور اس مختصر سی اور میری جامعہ سی بات ہوگی اور میں کوشش کروں گا کہ میں اسی کے اندر اپنی بات کو گلوز کروں آپ بھی کوشش کریں کہ میری پوری ویڈیو کو دیکھیں میرے چینل کو سبگرائب کریں اور اس کو شیئر کریں تاکہ میکسیم ہم لوگوں تاکہ یہ پہنچ سکے اور بیل آئیکن کا بٹن دوائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل سکے جی ہاں میں بات کروں گا اپنی جنرل بلاک کے اوپر یہ جنرل بلاک کی فائل ہے کافی عرصے سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مختلف پروپٹی ڈیلر مختلف جو چینلز ہیں ان کے طرح آپ کو ملتا رہتا ہے میں آپ کو کلوز سے دکھا دوں کہ یہ جنرل کی فائل اوپن فائل ہے یہ آٹھ لاکھ والی پوکنگ ہے اوپن فائل ہے دوزار اٹھارہ والی فائل ہے اور پانچ مرلیس کا سائز ہے اس کے اوپر صرف بات کروں گا پوری سوسائٹی کے کسی اور میں سائز کے اوپر بات نہیں کروں گا نیکسٹ انشاءاللہ میں اس کی اوورسیز کے اوپر بات کروں گا پھر نیکسٹ اس کی ڈیولمنٹ کے اوپر بات جائے گی جب ساری چیزوں کو بندہ کلکلیٹ کر دیتا ہے تو وہ کلائٹس کے لیے ہمارے لیے فیل نہیں ہو رہا تھا لیکن جو ہمارا کلائٹس ہے وہ اس کی کوئی ڈگمکز ہی ہو جاتی باتیں اس کے ذہن میں نہیں آ رہی ہوتی تو میں بات کروں گا جنرل بلاک پہ پانچ مرلے کے پانچ مرلہ اوورسیز میں ہے نہیں جنرل کے اندر ہے تو جنرل کی جو ڈیولمنٹ ہے وہ بھی اس کی بیلٹنگ کرنے جا رہے ہیں جبکہ کمپنی نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر آپ نائٹی پرسنٹ اپنی پیمٹ کرتے ہیں تو ٹین پرسنٹ ہم آپ کو ریلیکسیشن دیں گے اس کے اندر ڈسکاؤنٹ دیں گے یہ ہماری سپیشل آفر ہوگی آپ لوگ کے لیے اور اس پلات کی بیلٹنگ بھی ہو جائے گی اس کا نمبر بھی لگ جائے گا آپ کو دکھا دے گے کہ فلان جگہ پہ آپ کا پلات ہے کافی سارے لوگوں کو سوال ہوتا ہے کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر اپنی پوری پیمٹ کر دے تو آپ کیا کریں گے ہمارے ساتھ ہمیں پلات مل جائے گا وہ تھوڑا سا ہمارے لیے وہ ایک مشکل کھڑی کرنا چاہتے ہیں کہ جناب کیا واقعہ اسٹالمنٹ کے اوپر سر دیتے ہیں یا اگر ہم اپنی پوری پیمٹ کریں تو یہ میں پلات الارٹمنٹ ہو جائے گی تو میں آپ کو بتا دوں اگر آپ اپنی نوے پرسنٹ پیمٹ کریں گے دس پرسنٹ ڈسکاؤنٹ کے بعد آپ کو پلات ایشو ہو جائے گا لیکن ہماری رائے ہوتی ہے ہمارے بندے کو ایک مشورہ دیتے ہیں کہ جناب جب تک آپ اس کی اسٹالمنٹ دیتے جائیں گے پلات کی ورث بڑھتی جائے گی سوسائٹی کے اندر ڈیویلمنٹ بڑھتی جائے گی لوگوں کی عمد ورفت بڑھتی جائے گی تو آٹومیٹیکلی سوسائٹی تین چار سال کے اندر پانچ سال کے اندر اس کے اوپر لوگوں کی جو ہے وہ بھی عمد ورفت زیادہ ہو جائے گی آپ کے پلات کی ویلیو بڑھ جائے گی آپ ساتھ ساتھ پیمٹ دیں گے آپ کو بھی نقصان نہیں ہے اور سوسائٹی کو تو فیدہ ہے اسے ہی تو اب یہ جرنل بڑھاک ہے اس کی پانچ مرلے کی فائل اگر آپ پرچیز کرنا چاہیں گے تو ہمارے پاس آپ کو یہ فائل اویلیبل ہوگی ہر وقت جب آپ کال کریں گے ہمارے پاس اس کی اولڈ بوکنگ پڑھی ہوئی ہے ہم نے کہیں مارکیٹ سے دائیں بائیں ادھر ادھر سے چیزیں نہیں اٹھانی الحمدللہ ہماری اپنی انویسمنٹ ہے ہم آپ کو اپنی جو ہے جو فائلز ہے وہ ٹیبل پر رکھ کے آپ کے ساتھ ڈیل کریں گے اور مارکیٹ سے الحمدللہ انشاءاللہ ہمارا جو ریٹ ہوگا پوری مارکیٹ سے ڈاؤن ہوگا اس ریٹ کے اوپر کوئی بندہ آپ کو فائل نہیں دے گا ریٹ کی میں یہاں بات اس لیے نہیں کروں گا کہ جو انٹرسٹڈ آدمی ہوگا جو ہمارے ساتھ ہمیں ٹچ کرے گا اور ہمارے سامنے آکے بیٹھے گا ٹیبل پر آکے بیٹھے گا اور وہ انٹرسٹڈ ہوگا تو انشاءاللہ ہم مارکیٹ سے لیس اوپر سے چیز دیں گے بیلٹنگ سب سے پہلے جرنل بلاک کی ہوگی پروفٹیبل چیز ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ باقی اوورال اگر بلوڈ سٹی کے باقی فائلز جتنی ہوگا چاہے وہ تین مرلہ کی ہے چاہے وہ سات مرلہ کی اور سیز کے اندر ہیں ان کے ریٹ ڈاؤن ہوئے لیکن جرنل نے اپنا ریٹ ڈاؤن نہیں کیا الحمدللہ یہ اپنی ایک کپیسٹی رکھتی ہے اس کی اپنی ایک پوزیشن ہے اور یہ بلکل سٹل اپنی اس پوزیشن کے اوپر کھڑی ہوئی ہے باقی بات ہے اس کے لو کاسٹ کے اوپر اگر اس پورے پروڈیکٹ کو آپ دیکھیں تو میرے خیال ہے تین مرلے سے آٹھ کے تین مرلے کی اوپر تو ویسے بھی کوئی فیملی گر رہنا چاہے تو وہ نا پسند کرتی اس چیز کو بلکل ایک چھوٹا سہریہ اس کا ہوتا ہے سائز وائز دیکھیں تو پانچ مرلہ ہر سوسائٹی کے اندر بڑی اچھی اس کی سیل پرچیز ہوتی ہے اور اسی کے اوپر انویسمنٹ بھی زیادہ ہوتی ہے لوگ اس کو لائک کرتے ہیں تو میرا مشورہ ہے چھوٹی آپ کی یہ انویسمنٹ ہے آٹھ لاکھ بوکنگ پہ آپ نئی بوکنگ آ چکی ہے بارہ لاکھ نوے ہزار پہ اس کی جنرل کی بوکنگ ہے ہمارے پاس ابھی بھی اویلیبل ہے آٹھ لاکھ والی بوکنگ آپ کے پانچ مرلہ کی آپ اس کو پرچیز کریں اس کی اسٹالمنٹ تھوڑی ہے اس کی منتلی جو اسٹالمنٹ ہے وہ کم ہے تو ایک ایزلی ایک جو ایوریج فیملی ہے وہ اس کو آسانی سے لے کے چل سکتی وہ چل سکتی ہے چاہے ملازم طبقہ ہے اس کی انکم تھوڑی ہے تو اپنی انکم کے گارڈنگ وہ اس کو لے کے چل سکتا ہے کوئی اس میں ایشو نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی کے نبر پر رابطہ کریں اور مزید کوئی آپ کو انفارمیشن چاہیے میں اتنی زیادہ بات نہیں کروں گا تاکہ میری اس ویڈیو کے اندر اتنی لینٹی اتنی میری لینٹی بات ہو جائے کہ وہاں تک شاید آپ اس بات کو سن نہ سکیں تو مزید انفارمیشن کے لیے آپ میرے دیئے کے نبر پر رابطہ کریں اور انشاءاللہ فولی ڈیٹیل جو اس کی ہوگی میں اپنے بھائیوں کو پروائیڈ کروں گا اور میں انھی باتوں کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا بہت شکریہ اللہ حافظ